یار ہم نے تیرا اتنا مزاق اڑایا تیری اتنی تظلیل کی تیری تنقید کی چھڑے مارے تجھے اتنا گوبر پھگا تیرے اوپر آکھ ہے تو رکا نہیں آج تک ابھی کیسے کر لیا تو نیس How did you do all of this ایک آدمی تھا اس نے اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی ایک اچھی سی بلڈنگ مسجد بنانے کا سوچا اس نے تو وہ لوگوں کے پاس ایک اچھا ایڈیا لے کے گیا کہ I wanna build a mosque لوگوں نے آگے سے بڑا زبردست جملہ بولا شکل دے گیے تونے آیا بڑا مجھے دے گنا چلنے کا لیاں سے اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریے گا تو لوگوں نے اس کو یہی کا شکل دیکھ جانے کا لیاں سے بہرحال اس نے نہ اس کو پتا architecture کیا ہوتا ہے نہ اس کو پتا یہ برک بولنگ کیا ہوتی ہے نہ سیمنٹ کا پتا نہ بجری کا پتا نہ اس کو پتا یہ لال اینٹے بلوکس کے ساتھ کیسے بنتے ہیں پورا architecture کوئی سیم سی نہیں تھا نیا تچھی تھی اور اندر سے دگڑ مار قسم کی سوچ تھی اور پہاڑ پھاڑ کلے جا تھا گز گیا اندر جا کے کام کرنے کے پہلی دیوار بڑی مشکل تھی بنانا بڑی پہلا پتھر رکھا وہ ٹوٹ جائے دوسرے کو کریں وہ نکل جائے سیمنٹ یہاں سے کریں وہ کھڑ جائے آتا ہی نہیں تھا زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے the first step کہتے ہیں نا the hardest walk you can make is the walk you make alone زندگی کے مشکل ترین سفر تنہائی میں ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جب سب کچھ آ جائے گا تب تو ٹیمیں بیسے ہی تیری غلامی کرنے آ جائیں گی اصل دم تو تب ہے کہ جب تیرے پاس صرف ایک سوچ اور آئیڈیا ہے اور وہ پولیش بھی نہیں ہوا اور میدان میں اترے تو وہ اتر گیا ایک آدمی قوم پر نہیں ہے نبے فیصد پورا گاؤں جو ہے نا ہس رہا ہے مدار پور آ رہا ہے بیس دیاں کر رہا ہے اس کی اس ٹینک تو بڑی مشکل سے ایک دوار ہوئی اس کی تو پچیس فیصد لوگ نا پہلی دیوار پہ خموش ہو گئے یار یہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی دوسری دیوار شروع کی کچھ لوگوں نے آ کے کہا ہم ہیلپ کر دیں گے مگر پیسے لیں گے دیوار تیار ہو دوسری دیوار دیوار تیار ہوئی تو پچیس فیصد مخالفت ختم ہو گئی بڑی بات ہے دو دیواریں کھڑی کر گیا پھر تیسری دیوار شروع کی تو اب بہت سے لوگوں نے ان کا یقین بیلڈ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کام اے نہیں یار ویسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں مجھے لگ رہا پہنچ جائے گا مگر پچیس سے تیس فیصد ورن بھی آ گیا لوگوں کو استعمال کرنا بھی آ گیا لیڈرشپ کے سکل بھی سیکھ گیا انپڑ آدمی مگر بھی سیکھ گیا تین دیواریں گھڑی ہو گئی اور پچیس سے ہسی فیصد مخالفت شہر کی خاموش آخری دیوار اس نے گھڑی کی اور بہت سپیڈ سے گھڑی کر کے وہ چار دیواریں گھڑی ہو گئی اور نوے فیصد شہر خاموش کے جوان نے بھائی کام کھیج لیا آگے سے تو ایک گاؤں کا بڑا سیانا آدمی آنکہ اس سے پوچھا یا ہم نے تیرہ اتنا مزاق اڑایا تیری اتنی تظلیل کی تیری پہ تنقیت کی چھرے مارے تجھے اتنا گوبر بھیگا تیرے پر آ کے تو رکا نہیں آج تک ابھی کیسے کر لیا تو نہیں how did you do all of this جاننے جائیں گے اس نے جواب کیا دی جاننے جائیں گے اس نے بلا میں سن نہیں سکتا بھائیہ وہ بہرا تھا اس لیے پہنچ گیا یہاں تک بھائیہ تو یہ تنقیدوں کو کام نہیں دینے ہوتے زندگی میں ہوایں جتنی بھی آپ کے خلاف ہوں چلتا رہے بڑھتا رہے اللہ خود پوچھا دے گا کئی سنی بات میں کوئی غلطی دی تو میں معافی اور معذرت چاہتا جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم تکھا جزاکم اللہ خیر واسم جزا ڈائیں جی